بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج کی سویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ پوم پوم یا بالز والی لیس کا استعمال کرتے ہوئے خوبصور سا ڈیزائن شیئر کروں گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں نے پیسٹنگ والی بکرم لی ہے جس کی چڑھائی دو انچ ہے میں کوئی بھی لیڈ لوں گی اور اس پٹی کے ایک سائٹ پہ اس طرح سے کٹورک بنا لوں گے اور جو کٹورٹ راہ کیے ہیں پھر بلکل اس کے اوپر اوپر سے اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے ہمیں ٹراؤزر کا سیم کپڑا لوں گی اور اس کے اوپر اس کٹورٹ کو پیسٹ کر لوں گی اور اس کے بعد سیم فیبرک کی ایک اور پٹی لیں گے اور ان کو اس طرح سے لکھتے ہوئے سلائی کر لیں گے یہ سلائی بہت احتیاط کے ساتھ لگانی ہے بکرم کے اوپر نہیں آنی چاہیے نہیں تو یہ کٹورٹ کی شیف ٹھیک نہیں آئے گی اب سیم فیبرک کی ایک دو انچ چوڑی پٹی لیں گے اسے اس طرح سے فولڈ کریں گے اور یہاں پہ ایک پیر کی سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد اس کو سیدھا کر لیں گے اس طرح سے سیدھا کرنے کے بعد اس کو پریس کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک انچ کی لمبی سے پٹی تیار ہو جائے گی اب اس میں سے ساڑھے تین تین انچز کے پیسٹ بنا لیں گے اب کوئی بھی ہارڈ پیپر یا اس طرح سے پیج لیں گے اس کے اوپر دو لائنے لگائیں گے دونوں لائنوں کے درمیان فاصلہ تین انچ ہوگا اب اس پیج کے اوپر یہ پٹیاں اس طرح سے مناسب فاصلے پر رکھتے ہوئے انہیں سٹچ کر لیں گے تمام پٹیوں کے درمیان فاصلہ سیم ہونا چاہیے اب اس طرح سے دوسرے سائٹ سے بھی سیٹ کرتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اب جو کٹور کا ورہ ریزائن بنایا تھا سلائی کے بعد یہاں سے ایکسا کپڑا کاٹ لیں گے اور ہلکی سن اوٹسس لگانے کے بعد انہیں اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اب یہ والی ریزائن لیں گے اسکو الٹا کرو اس طرح سے رکھیں گے اور اس کے اوپر کٹور کا ورہی پٹی کو سیدھا رکھیں گے اس طرح سے اسے پیچے کو فورڈ کریں گے اور یہ ہم نے ایکسٹر کپڑا چھوڑا تھا اسے اس طرح سے سیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ ایک سلائی لگا لیں گے میں سلائی لگا لی ہیں اب اس کو اس طرح سے سیدھا کریں گے اور کٹور کو اس طرح سے اوپر لاتے ہوئے یہاں پہ ایک ٹاپ سٹیچ لگا لیں گے اب اسی دیزائن کو راؤزر کے اوپر اٹھا کر کے رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے پھر پیپر کو رموو کر دیں گے اور اب میں یہ والن بالز لوں گی یہ میں ملٹی کلر میں اسمال کر رہی ہوں اور یہ میں نے لیس میں سے کٹی دی ان بالز کو اس طرح سے میں ان پٹیوں کے درمیان میں لگا دوں گی ایک رو میں میں فائیو بالز اکر اسمال کروں گی اور سب ہی مختلف کلر میں ہوں گی اس طرح سے سوئی کی مدد سے یہ اچھی طرح سے فکس کر لیں گے اسے یہ دیزائن میں بہت ہی پیاری لگیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا دیزائن بن کر تیار ہو جائے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ